موسیقی مزاق مزخری اور لوگوں کو عذیت دینے کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی بہت ہی پیاری احادیث مبارکہ سنائی اور الحمدللہ عزوجل ان احادیث کو سن کے یہ ذہن واقعی بنا کہ لوگوں کے ساتھ مزاق مزخری اور ان کو عذیت نہیں پہنچانی چاہیے الحمدللہ میں یہاں ایک ماہ کے اتقاف کے لئے آیا اور بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملی اور آج جو نگران شروع نے بیان فرمایا تو اس میں انہوں نے ایک بیان کی کہ کسی کو آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی تو ہم کتنے روزانہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور امیرنس نوز نے فرمایا کہ نماز میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے سلام میں نیت کرتا ہوں کہ آہندہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچیں سلام میں ان سے معذرت بھی کروں گا الحمدللہ نگران شروع کے جو بیان ہے وہ بہت ہی اچھے صلاحی تربیتی بیان ہوتے ہیں ان سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے آج جو بیان ہوا وہ تکلیف کے بارے میں بیان تھا کہ کسی مسلمان کو انسان کو تکلیف نہیں دینی فیصلہ بات الحمدللہ ایک ماہ کے اتقاف کی حاضر ہوں اتقاف تو وہاں بھی فیضان مدینہ ہے اتقاف تو وہاں بھی ہو رہا تھا یہاں آنے کا مقصد مہا مرشید تو نہیں نا دیداری مرشید کو ترستے کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت بس پیر صاحب کو دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دل کرتا ہے کہ یار ہر وقت یہی محولو ایسی بس پیر صاحب سناتے نہیں ہم سنتے رہے ہیں گھر کے اندر نمازوں کی پامندی بھی نہیں ہوتی تھی دین سکھنے کے لئے آئے تو دین بندہ سکھیں آئے تو بھار رہ کے تو کچھ سکتے ہی نہیں ہے پرسنل ہی مجھ سے پوچھیں تو میرا دل یہی ہے کہ ہمیشہ یہی پیر ہوں مطلب جب میں یہاں آتا ہوں تو میرا واپسی جانے کا دل ہی نہیں کرتا اور میں تو یہاں آکے نیت بھی کیے کہ اب میں انشاءاللہ داڑی بھی رکھوں گا یہاں پہ آکے سیکھنا نماز وغیرہ کی پامندی تو یہی ہوتا ہے سارے سارے نوجوان لوگ ہیں کیا ان کو گیا اور کوئی کام نہیں ہے یہ بھی اسی لئے آئے نا کہ جا کے کچھ سیکھیں کچھ آگے کچھ کچھ معاملات اچھے ہو جائیں تو بس ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ یار فیضان مدین آریاں کریں باپا کے سائے میں راہ کریں تو یہ بڑے زندہ اللہ کے والی ہیں ہم بڑے نصیب والے ہیں جو ہمیں یہ ملے ہیں ورنہ ہماری کا اتنی مجھا یہاں آنے کا مقصد ہے بیان سننا نیکیاں کمانا اور اس پر عمل کرنا باہر والی لائف میں سارا دن بس دنیا کے کام میں مشغول رہنا یہاں آکے تو پتا چلتا ہے کہ دین بھی کوئی چیز ہے دین پہ بھی عمل کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے اللہ اللہ کرنا ہے صبح امیر علیہ السنت جو فجر کے بعد آتے ہیں اس میں بتاتے ہیں نماز کے بارے میں تو وہ کافی مسائل جو ہے نا وہ بہت نازوک مسائل ہوتے ہیں نماز میں دیکھے جاتے ہیں اکثر کے وہ مسائل پائے جاتے ہیں اور امیر علیہ السنت ماشاءاللہ ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس بارے میں الحمدللہ حلکوں میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اور سیکھنے سے خانے کا سلسلہ الحمدللہ چل رہی ہے نماز کے کام سے واجبات اور شرائط وغیرہ بھی آج سیکھیں ہیں ماشاءاللہ امیر علیہ السنت کی زیارت ہوتی ہے امیر علیہ السنت کی زیارت ہوتی ہے اور کہہ چاہیے ان کا فیض مل جائے بس نظر کرم فرما دیں بس نیت تو یہ ہے کہ یہاں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ مدنی ماحول کے حساب سے زندگی گزاریں گے نماز انشاءاللہ نیت کی ہے پانچ اٹھائنگ کی انشاءاللہ پڑھوں گا